اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے دیکھیں جلد بازی کو سائیکالوجی کے لینگویج میں امپلسیوٹی کہتے ہیں اور امپلسیوٹی is not equivalent to rudeness میں اس کا پہلے difference explain کر دوں rudeness تو ظاہر ہے بدتمیزی کو کہتے ہیں اور ایک بہت ہی rude لہجے کو کہتے ہیں اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کو سخت ناپسند ہے انفیکٹ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو rude انسان اور بہت زیادہ کھانے والا انسان جو بہت کھاتا ہے اور ایٹنگ کرتا ہے اللہ کو سخت ناپسند ہے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ rudeness ایک بہت بری عادت ہے بری habit ہے لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں impulsivity کی impulsivity سے مراد ہے کہ ایک انسان بغیر سوچے سمجھے کوئی action لے for example آپ بغیر سوچے سمجھے کچھ بول دیں یا بغیر سوچے سمجھے کوئی فیصلہ کر لیں یا آپ جلد بازی میں کچھ فوراں سے خرید لیں اور سوچے سمجھے نہ یا یہ کہ بس آپ ایک سڑک کو cross کر لیں without looking اور اللہ معاف کرے کوئی حادثہ نہ ہو جائے تو بہت سے لوگ جہاں وہ impulsive ہوتے ہیں تو دیکھیں اس حوالے سے ہمارا دین جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے اور نماز کا جو پورا ایک فریم ورک ہے پانچ وقت نماز کا وہ انہی impulsivity کو اور anxieties کو ختم کرنے آیا جیسے میں نے آپ کو سورہ مارج کیایا ایک اور اپیسوڈ میں بتائی تھی کہ بے شک انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جلد باز بنایا ہے انکشس بنایا ہے پینک ہو جاتا ہے اور بہت سے فیصلے جلد بازی میں لیتا ہے تو اس کا حل یہ ساری جو میں آپ کے سامنے آیات رکھی تھی کہ جب اس پہ کوئی خیر آتی ہے تو اس کو روک لیتا ہے جب مشکل آتی ہے تو پینک ہو جاتا ہے لیکن پھر اللہ نے کہا سوائے ان کے جو نماز پڑھتے ہیں تو صرف سے پہلی بات کہ امپلسیوٹی کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے اپنی تو نماز کو بہت اچھا پڑھیں کیونکہ نماز کمپوزر دیتی ہے نماز انسان میں صبر پیدا کر دی ہے اس کے بعد ایک بہت خوبصورت کونسپٹ ہمارے دین میں استخاری کا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے استخارہ کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر استخارہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر استخارہ کرنا سکھا ہے یہاں تک کہ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک حدیث جمع کرنے سے پہلے انہوں نے استخارہ کیا ہے اور کتنی بار کیا ہوگا لوگ تو پانچ بار بھی کرتے ہیں دن میں استخارہ کیونکہ استخارہ اللہ سے کنورسیشن اور اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے کچھ انشاءاللہ حدیث جو ہے وہ رکھتا ہوں اور سلوشن جو ہے وہ رکھتا ہوں کہ امپلسیوٹی کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کو اپنی سیلف آویرنس ہونی چاہیے سیلف آویرنس سے مراد ہے کہ آپ کو اپنے بارے میں جاننا چاہیے اور آپ کو اپنی ویکنسز پتا ہونی چاہیے اگر آپ کو پتا ہے کہ میری ڈیسیجن میکنگ جلبازی میں ہوتی ہے اور زیادہ تر میری زندگی میں جلبازی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے اوپر ورکنگ کرنی چاہیے اس کو سیلف آویرنس کہتے ہیں دوسری چیز سائیکالوجی کی روشنی میں مائنڈ فولنس مائنڈ فولنس کہتے ہیں بہت سے لوگ جو ہے وہ اس لیے امپلسیو ہوتے ہیں کیونکہ یا تو وہ ماضی میں بہت زیادہ فسے ہوتے ہیں یا فیوچر کے بہت زیادہ فیرز ہوتے ہیں اور اس وجہ سے وہ کچھ امپلسیو رییکشن دے جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے مائنڈ فولنس پریکٹس کرنا اور مائنڈ فولنس کیسے پریکٹس کی جا سکتی ہے اب تو سیکالوجیس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مائنڈ فولنس میڈیٹیشن سے پریکٹس کی جاتی ہے اور وہٹ بیٹر میڈیٹیشن نہ نماز اور پانچ وقت نماز بہترین اس کا سلوشن ہے اس کے بعد کیپ دی اینڈ ان مائنڈ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے ہمیشہ تفکر تدبر کریں ذرا ٹھہر جائیں اور دوسری آپشنز کو بھی ایکسپلور کریں اور اینڈ کو مائنڈ میں لے کر آئیں کہ یہ جو بھی میں کرنے لگا ہوں اس کا اینڈ کیا ہے اس کے کونسیکوینسز کیا ہیں آپ دیکھئے کہ نوجوان کتنی ایسی چیزیں کرتے ہیں جن کا بعد میں انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے وجہ امپلسیویٹی وجہ یہی ہے چلوازی وجہ یہ ہے انسینٹ گیٹیفیکیشن ہمیں فوراں سے کوئی چیز چاہیے تو ٹھہراؤ ہم میں بہت کام ہو گیا اور اس ٹھہراؤ کی عادت اسی طرح ڈلے گی کہ آپ اپنے در ٹھہراؤ لے کر آئیں آپ وائز لوگوں کے پاس بیٹھیں اکل مند لوگوں کے پاس جا کر بیٹھیں اور لاسلی فیزیکل ریلاکسیشن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فیزیکلی ریلاکس کرے کیونکہ جب بندہ سٹس نہیں ہوتی تبدی اکثر انتلسف ہو جاتا ہے تو بندہ بس اٹھندہ ساس لے چھلی آگئے اپنے مسیلش کو ریلاکس کرے جہرے ساس لے لیٹ جائے لیٹ کر تھوڑا سا سوچیں اکیلے میں بیٹھیں ذکر کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے کنیک کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں تو یہ جو چلد پازی ہیں یہ بھیج سے اس کے نقصانات ہیں ہماری زندگی میں اللہ تعالی ہمیں اس عادت سے چھوٹکارہ حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں جساکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ